بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے ویورز کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں آپ سب خیر خیرات سے ہوں گے تو جناب آج ہم آپ کو دکھائیں گے ویلیج کی بکریاں مطلب گاؤں میں جو بکریاں وغیرہ ہوتی ہیں وہ دکھائیں گے انشاءاللہ تو اس ٹیم میرے بیک سائٹ پہ جو ہے نا وہ بکریاں جو ہے نا گھاس کھا رہی ہیں تو بیک کیمرے کے ساتھ میں آپ کو بکریاں دکھاتا ہوں اور اس سے پہلے آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور نوٹفکیشن آل کر لیں اور میری کوشش ہوتی ہے کہ ویلیج میں جو بھی میں ویڈیو بناوں انفرمیشن دوں اور چیزیں دکھاؤں ویلیج کی حالات بیاں کروں اور ویلیج کی حالات زندگی وہ بیاں کروں تو اس سے پہلے آپ سے دوسری بار گزارے چاہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم پاکستانی جو ہے نا تین منٹ کی ویڈیو میں تقریباً پچاس دفعہ تو کہتے ہیں کہ پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تو یہ تو میرے خیال میں ماشاءاللہ ہمارے مضبوط رشتے ہونے کا ثبوت ہے کہ ہم تین منٹ کی ویڈیو میں بھی بار بار کہہ رہے ہوتے ہیں کہ پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں اینیوے چلو ٹھیک ہے اللہ پاک ہر کسی کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے تو میں اب آپ کو بیک کیمرے کے ساتھ بکریاں دکھاتا ہوں یہ جناب بکریاں ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مطلب اس میں دمبے بھی ہیں اور بکریاں بھی ہیں تو یہ بڑی مہنگی ہوتے ہیں اگر ہم ان سے پوچھیں کہ مطلب یہ کتنے کی یہ جو سامنے کھڑے ہیں بزرگ یہ بلوچ ہیں تو میرے خیال میں ان کو سرائکی نہیں آئے گی کیونکہ ہم سرائکی جو ہیں ہمیں جو ہے نا ہماری زبان جو ہے بیسیکل سرائکی ہے لیکن ان سے ہم پوچھیں گے ماشاءاللہ بہت خوبصورت بکریاں ہیں تو ان سے میں آپ سے پوچھوں گا چاچا یہ کتنے دعو سے تقریبا انداز انداز اچھا یہ ماشاءاللہ تو ہم نے ان کی جو ہے نا یہ قیمت پوچھے اس دمبے کی تو یہ کہہ رہے ہیں جی فیفٹین تھاؤزنٹ کا ہوگا یہ تو اس کے ساتھ ساتھ وہ بکریاں بھی ہیں تو بکریاں سے بھی پوچھوں گا یہ آپ بکریوں کی بھی میں انفرمیشن آپ کو دوں گا یہ بھی بکریوں کتنے ہیں چاچا بکری مہانگی ہوندی ہے دنبا مہانگا ہوندے تو جی ہم اپنے چاچا جی سے پوچھیں گے بکریوں کے حوالے سے بھی آپ کو انفرمیشن یہ بتائیں گے چاچا میں کوئی ایڈس ہو جو بکریوں مہانگیا ہوندے ہیں دنبے مہانگیا ہوندن دنبے مہانگیا ہوندن بکریوں بھی مہانگیا ہوندن سب تو زیادہ مہانگیا کیا ہے بکریوں اب جی ریٹ آگیا ہے آپ کے ریٹ آگیا جہاں تم department میں چالی پنسالی ہزار بکریوں مہانگیا ہوندے ہیں بکریوں کو مشکل ہیں دنبے کو مشکل ہے بکریوں کو مشکل ہیں بکری مسل ہے آجہ بیڑ بکری جیری بیڑی مسل ہے تلہ ملہ کپا صحیح تو جناب آپ نے ان کے سونا تو وہ کہتے ہیں کہ جو مطلب بکریاں یہ ذرا مشکل ہیں کیونکہ یہ جو دھمبے ہوتے ہیں یہ بیچارے بالکل غریب ہوتے ہیں یہ جسی چیز پہ آپ ان کو جو ہے نا ٹھہرا دیں تو یہ مطلب اپنا پیٹ بھر لیتے ہیں لیکن بکریاں جو ہیں وہ بڑی نفیس ہوتی ہیں تو اب میں ان سے پوچھوں گا کہ بکری مہنگی ہے یا دھمبہ مہنگ ہے نہیں جا میں کوئی نسو نا ریٹ تہے لیکن آج دے حساب نل کے رشاہ مانگی یہ زیادہ دھمبے دیکھو نا ہر چیز دھاؤں دے ہی ہو جبیں ہونے اصلا سرائکی ہوں وہ سب بکریاں پھلے نو تو سا مطلب بلوچ اور دھمبے پھلے نو تو انہوں نے زیادہ ریٹ کی دے زیادہ ریٹ بکری دے تو جناب سنا آپ نے تو یہ ہمارے جو چاچا جی ہیں یہ بلوچ ہیں ہم سرائکی ہیں تو ویسے تو ہمارا ماشاء اللہ علاقہ جو ہے نا بلوچ ایریا ہے تو ان سے ہم نے یہ بھی پوچھا کہ دھمبہ مہنگا ہوتا ہے بکری مہنگی ہوتے تو انہوں نے دونوں باتیں جو ہے نا تفصیل سے بتا دیں کہ بھی دھمبہ جو ہے وہ ذرا کم ریٹ کا ہوتا ہے اور بکریاں جو ہے نا زیادہ مہنگی ہوتے اور اس میں ڈیفرنس کیوں ہے اس چیز کا وہ یہ ہے کہ یہ جو دھمبے ہوتے ہیں نا ان کو آپ چاہے مطلب ایک یہ بتا دوں کہ مطلب آپ کو ان کو جو بھی چیز ہیں ان کو ڈال دیتے نا تو یہ آرام سے کھا جاتے ہیں لیکن بکریاں جو ہے نا ان کے جو کھانا ہے ان کی جو خوراک ہے وہ ذرا ڈیفرنس قسم کی ہوتی ہے کیونکہ یہ عام چیزیں نہیں کھاتی تو اچھی چیزیں کھاتی ہیں جزاک اللہ جی میری آپ کی میری جو یہ ویڈیو ہے آپ کو ضرور پسند آئے گی میں نے ویلیج کے حوالے سے آپ کو دکھایا بکریاں بھی دکھائیں اور دھمبے بھی دکھائیں ہمیں رکھئے گا اپنے دعاوں میں یاد اور اس سے پہلے ایک بار ہم پھر بھی آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے چینل کو جو ہے نا سبسکرائب کر دیجئے گا جزاک اللہ اللہ پاک آپ کو صدی اللہ سلامت خوش رکھے